دوستوں قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا ورلڈ کپ ہوگا اور دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر عرب ممالک میں سب سے امیر ملک کہلاتا ہے اور دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ قطر کے مین انٹرنیشنل ائرپورٹ پر یوز ٹیڈی بیر کیوں رکھا گیا ہے تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قطر کے بارے میں دس انٹرسٹنگ فیکٹس بتائیں گے جنہیں سن کر آپ حیران رہ جائیں گے انس ٹی وی کے ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید نمبر ٹین دوستوں دنیا بھر میں حکمران خاندان پوری تاریخ میں بدل چکے ہیں لیکن قطر کے بارے میں ایک مزے کی حقیقت یہ ہے کہ ان کا حکمران خاندان ایٹین سکسٹی ایٹ کے بعد سے وحی رہا ہے جب محمد بن تھانی نے بلطانیہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا دوستوں ہاؤس آف تھانی جیسا کہ شاہی خاندان جانا جاتا ہے دوستوں یہ قطر کا سب سے طاقتور خاندان ہے اس کا سیاسی اور معاشی اثر سروغ بہت زیادہ ہے لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ قطر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ حکمران خاندان کے وفادار ہیں اور ان کے زیر سایہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں نمبر نائن دوستوں دنیا بھر میں ہر ملک کی کوئی نہ کوئی سوغات ضرور ہوتی ہے جسے نیشنل ڈیش بھی کہا جاتا ہے دوستوں اگر آپ کو قطر کے دورے میں اگر کوئی ڈیش آزمانی ہے تو آپ کو ان کی نیشنل ڈیش آزمانی چاہیے جس کا نام ہے مجبوز دوستوں یہ انوکھے نام کی ڈیش چاول گوش اور پیاس ٹماٹر سے بنائے جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں الگ الگ طریقے کے مسائلے ڈال کر اور بھی زیادہ لزیز بنا دیا جاتا ہے دوستوں مجبوز قطر کی نیشنل ڈیش ہے دوستوں اگر آپ قطر جائیں تو وہاں کی نیشنل ڈیش ضرور ٹرائے کریے گا نمبر ایٹ دوستوں دوہا میٹرو پر سوار ہونا کم قیمت میں شہر کے گلد گھومنے کا ایک بہترین طریقہ ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ دوہا میٹرو نے گینیز بوک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام دلچ کروایا ہے دوستوں اس ٹرینڈ کو ٹینل کے اندر سب سے فاس ٹرینڈ چلنے کا ریکارڈ بھی مل چکا ہے دوستوں اگر اس ٹرینڈ کی سپیٹ کی بات کی جائے تو دوہا میٹرو کی سپیٹ عام ٹرینوں سے فائف ٹائمز زیادہ ہے نمبر سیون دوستوں فوٹبول کی دنیا کے سب سے دلچسپ ایونٹس میں سے ایک فیفا ورلڈ کپ ہے اور دوہزار بیس میں قطر اس بڑے کھیلوں کے ایونٹ کا انعقاد کرنے والا پہلا عرب ملک ہوگا دوستوں صرف یہی نہیں بلکہ قطر اس کی میزبانی کرنے والا اب تک کا سب سے چھوٹا ملک بھی ہوگا دوستوں قطر نے اس ایونٹ کے لیے بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ وقت آنے پر یہ ایک عظیم ورلڈ کپ ثابت ہوگا نمبر سکس دوستوں قطر رقبے کے حساب سے بے شک چھوٹا ملک ہے لیکن قطر عرب ممالک کا سب سے امیر ملک اور جی ڈی پی پرکپٹا کے حساب سے دنیا کا امیر ترین ملک ہے دوستوں اس چیز کا اندازہ آپ ایسے لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ پاکستان میں رہ کر تین لاکھ دو ہزار پر مہینہ کماتے ہیں یا پھر انڈیا میں رہ کر ایک لاکھ بارہ ہزار پر مہینہ کماتے ہیں دوستوں یہ انکم قطر کے ان سٹیزنز کی ہے جو وہاں کے غریب تصور کیے جاتے ہیں دوستوں اگر بات کی جائے وہاں کی نارمل جی ڈی پی کی تو وہاں پر ہر سٹیزن ایوریج ایک لاکھ اٹھائیس ڈالر پر یئر کماتا ہے دوستوں قطر میں پوریٹی ریٹ تقریباً زیرو پرسنٹ ہے دوستوں اگر ہم یہ سوچیں کہ قطر آخر اتنا امیر کیسے ہوا تو دوستوں اس کی وجہ یہ ہے کہ قطر کی زمین سے اوئل بہت زیادہ نکال جاتا ہے اور قطر کی پوپولیشن بہت زیادہ کم ہے نمبر فائف دوستوں قطر دنیا کے محفوظ ترین ممالک میں سے ایک ہے دوستوں قطر کو دو ہزار بیس میں تیسری مرتبہ دنیا کا محفوظ ترین ملک قرار دیا تھا اور اس سے قبل یہ احزاز تقریباً دو مرتبہ قطر کو مل چکا ہے جو دو ہزار سترہ اور دو ہزار انیس میں تھا دوستوں یہ ایک اہم وجہ ہے کہ قطر میں پوری دنیا سے ٹوریس ٹور کے لیے آتے ہیں اور قطر کو زیادہ سے زیادہ ایکسپریئنس کرتے ہیں نمبر فور دوستوں بہت سے لوگ شاندار موسم آرامد زندگی اور ٹیکس سے پاک تنخواں کا فائدہ اٹھانے کے لیے قطر منتقل ہو جاتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ قطر میں دنیا بھر کے بہت سے لوگ آ چکے ہیں دوستوں قطر میں صرف بارہ پرسن لوگ قطری ہیں باقی پورے قطر میں دنیا بھر کے بہت سے ممالک کے لوگ آ چکے ہیں نمبر ثری دوستوں جب آپ قطر کے شہر دوہا پہنچیں گے تو پہلی انٹرسٹنگ چیزوں میں سے ایک جو آپ دیکھیں گے وہ ہیں ہوائی اڈے کے مرکزی ٹرمینل کی عمارت میں ایک بڑا ٹیڈی بیئر دوستوں اس ٹیڈی بیئر کے سر پر چراغ ہے اور ہمات انٹرنیشنل ائرپورٹ پر فخر سے بیٹھا ہے دوستوں اس آرٹ ورڈ کی قیمت تقریباً 6.8 ملین ڈالر ہے اور اس کا وزن تقریباً 20 ٹن ہے دوستوں یہ یقینی طور پر ایک دلچسپ چیز ہے جو سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے نمبر دو دوستوں قطر کی ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کے ان چند مقامات میں سے ایک ہے جہاں سمندر سہرا سے ملتا ہے دوستوں جبکہ قطر میں ریت کے وسیع ٹیلے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے ایک نظارہ ہیں دوستوں خورل عید ایک مکمل کہانی ہے اس علاقے کو دوہزار ساتھ میں قدرتی زخائر قرار دیا گیا تھا اور اسے اندرونی سمندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے نمبر ون دوستوں اگر آپ پیدل سفر کرنا پسند کرتے ہیں تو قطر آپ کے لیے ملک نہیں ہو سکتا دوستوں قطر مالدیو کے بعد دنیا کا دوسرا چپٹا ملک ہے دوستوں جب آپ قطر جائیں گے تو آپ کو کوئی لڑکتی ہوئی پہاڑیاں یا چٹانے نظر نہیں آئیں گی اس کے بجائے آپ کو فلک بوس عمارتوں پر انہیں سار کرنا پڑے گا لیکن یہ چیز ہائیکنگ کرنے والوں کو بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کرتی ہے لیکن سائیکلنگ اور رائیڈنگ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند آتی ہے دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی ایسی اور بھی زیادہ انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہماری چینل انہیس ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں ملتے ہیں انہیس ٹی وی کی اگلی شاندار ویڈیو میں